دیکھتی آنکھو سنتے کانو اور دھڑکتے دلو آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم والیکم السلام کیا حال چال ہے جی آج تو پیور چودری لگ رہے ہیں آرے واہ دیسی کیوں دے نہیں نہیں موچوں کا سٹائل چودری ہیں والا ہے آئے 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 ایسے چودری سہری کے ٹیم ساری کھجوریں کھا کے افتاری کے ٹیم پشتا رہے ہوتے ہیں یہ چودری پاڑھ لے کے جو بھائی کے آپ کی کہنے ہو سوری میں نے دیکھا نہیں یہ چودری خالو دی فوت کیتے ہیں میں کر جیکسنو یاد کر کے رو رہے ہیں چودری چاند رات انو بسندہ لان کر کے مار کھا لے یہ چودری رمضان بزار دے پیچھ جا کے پوچھ رہے ہوں دے سنیارا نہیں بیندہ اس طرح اندے چودری جاسب ہے کے کہہ رہے ہیں دے رہے اس سنننے ہی جو نیو خاندہ مزانا جا لیجے بھلاتے ہیں میں آج کے پہلے مہمان کو پاکستان مسلم لینگ نون کے امینے ہیں جناب پیرزادہ سید عمران احمد شاہ ان کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان موڈل اکسہ اشفار موڈلی موڈل اکسہ اشفار ام این اے پی ایم ایل این کے سہی وال سے آئے ہیں اور اکسا فیشن کی دنیا سے ان کے ساتھ ہی آئی ہے نون سے تو بس نمک مرچ لگی باتیں ہی سن پائیں گے دیکھنا یہ ہے کہ اکسا جی آج اپنے سوا کیا لائی ہے کیا بات ہے پوٹیاں دے سنگ وٹیاں راتاں پوٹیاں دے سنگ وٹیاں راتاں اکھیاں رو رو چٹیاں راتاں تے تھوڑی دیر دے جیمن اندر کئی ہزاراں کٹیاں راتاں میرے پیار کی آس نہ جانے کہاں کھو گئی ہے محبت ایک دل سے دوسرے دل میں شفٹ ہو گئی ہے کر دیا پھر ہم نے بھی ظہارِ الفت فون پر بات تو نمول تھی پر دو رپے میں ہو گئی باز آلا باز آلا باز آلا یہ اقصاصت کیا لائے آپ کے یہ اللہ کا بڑا شکر ہے خیریت سے ہیں آپ کرو میں مالک کا بڑا پہلی دفعہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے ہماری جی آپ نے شو دیکھا ہوا ہے جی دیکھا ہوا ہے اور اندازہ ہے آپ کو جی اندازہ ہے کہ یہ میرے تینوں بھائی ہلکی پھلکی موسیقی میں مہمانوں کی توازو کرتے ہیں اور آپ پھل کے لیتے ہیں آپ نے بڑا اچھا ہمارے پروگرام کا فورمیٹ بیان کیا اقصاص آپ نے بھی دیکھی ہوئی ہے جی بالکل دیکھی ہوئی ہے اور آپ کا کہ خیال ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے پرسنلی اور شاہ جی تو سیجھ لگ رہے ہیں کہ پروگرام نہیں کرنا ہے سانو دام کرنا ہے بہت سے بھائی میں ارز کروں جی کہ بہت عرصہ ہو گیا ہے کہ میں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا جی میں صرف یہ تین دن مذاکرات ہی دیکھتا ہوں اور جو میرے گھر والے ہیں جو مجھے جانتے ہیں وہ یہ تین دن گیارہ سے بارہ مجھے فون بھی نہیں کرتے کہ میں مذاکرات دیکھ رہا ہوں مگر مام میرا فون بھی کہا میرا فون کیوں نہیں چوکر رہے شاہ صرف ایسا کیوں کیوں نہیں دیکھ رہے باقی کا دیکھیں جی ٹائم نہیں ایک تو ہے مشروفیت ایسی ہے کہ میری زندگی کا مشن ہے فروغ حمدونات گلی گلی کچھی کچھے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ورسول کا ذکر ہو پھر پولیٹکس ہے پیری مریدی ہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اور اس کو میں فوکس لی اس لئے دیکھتا ہوں کہ جی یہ جو تین لوگ اور آپ جو کام کر رہے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جی دو انمول چیزیں ہیں دعا اور مسکراہت آپ کسی بھی مذہب میں ہو کسی بھی دین میں ہو ایک دعا دینی اور ایک سمائل کر کے ملنا یا لوگوں کو ہنسی دینی یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں اور خاص طور پر میرے یہ تین بھائی یہ واقعی یہ انمول ہیں اور قابل تحسین ہیں کہ جو اس دکھی انسانیت کو مسکراہتیں بکھے رہے ہیں اگر آپ کی تو پہلے بلاکات ہوئی 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 ہے کبھی پولیٹیشن سے جی نہیں کبھی بھی نہیں آپ کی نہیں ہوئی تو آپ کے ذہن میں پولیٹیشنز کا ایک امیج ضرور ہوگا ٹی وی پہ دیکھتی رہتی ہیں خبروں میں دیکھتے ہوں ان کو ویسے ہی لگ رہے ہیں یا نہیں مجھے انٹریسٹ ہی نہیں ہے پولیٹکس میں بلکل نہیں وہ تو چلے کسی کو بھی نہیں ہوتا لیکن مجبوری میں ہمیں کئی نا کئی سے نظر آ جاتے ہیں یہ لوگ تو آپ نے کبھی دیکھے ہی نہیں ہے دیکھے ہیں نا کون سے والے دیکھے ہیں صرف پرائیم منیسٹر امران خان دیکھے ہیں نواز شریف بھی دیکھے ہیں نواز شریف صاحب کو بھی دیکھا ہوئے آپ نے ٹھیک تو یہ اسی قسم کے لگ رہے ہیں یا کوئی ڈفرنٹ لگ رہے ہیں نہیں ان کے جیسے لگ رہے ہیں امران خان صاحب سے لگ رہے ہیں نہیں نہیں نواز شریف جواب بہت دی رہی تھی شاہ صاحب کی سانس بند ہوئی بھی تھی غلط مندن پہ نہ ہاں کر دے مگر بیسے شاہ صاحب بھی بتائیں اب تو اپوزیشن کا زمانہ ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ زیادہ تنگی تو نہیں ہو رہی آج کل نہیں شکر الحمدللہ جی مجھے اپنے ڈویجن لیول پہ تو کوئی ایشو وہ نہیں ہے اور باقی کوئی نیب اور ایف ای ای کا بھی کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ it's 13th year I'm in parliament اور میں کچھی عبادی میں رہتا ہوں دس مرلے کے فیملی اون گھر میں تو وہ آتے ہیں ڈھونڈتے ہیں انہیں ملتا کچھ نہیں تو اس لئے مجھے وہ بھی ایشو کوئی نہیں ہے I believe کہ منسٹری نہیں تھی پچھلی حکومت میں آپ کے پاس کوئی جی میرے پاس نہیں تھی تو یہ تو بچت ہو گئی جی لیکن میں privatization کا میں chairman میں رہا ہوں ہاں تو اس کے معاملے میں تو نہیں کہیں آپ کوئی نہیں الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالی نے تفیق دی رکھی اور اسی کی رحمت سے بچے میں اور نہ سائیوال سے لہور آتے ہوئے یا لہور سے سائیوال واپس جاتے ہوئے راستے میں کوئی روک کے کہتا ہے کہ کچھ مل گیا گاڑی میں سے وہ والا بھی نہیں واقع ہو نہیں الحمدللہ وہ والی بات بھی نہیں ہوتی ہے یہ نا دی گھڑی جو صرف خجورہ ہی نکل سکتی ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں جی میں عجوہ خجورے لائے ہوں آپ لوگوں پہ بہت بہت شکریہ آپ کا ویسے آپ کو پتا ہے یہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں یا نہیں کوئی ایڈیا جی پتا ہے کیا بات جنہوں نے کرپشن یا ایسا کچھ پارٹیسپیٹ کیا ہوتا ہے ان کے نیب والے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھئی کس کے پاس کرپشن کا پیسہ ہے اور کس کے پاس اونر سے انہوں نے ارن کیا ہوئے پیسہ تو وہ نیب وہی ہے اور اس بارے میں بات ہو لیا نیب والے ان کو لے جاتے ہیں نیب والوں کا تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ کیا کرتے ہیں ایسے ہی ہے پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد پکڑ لیتے ہیں پھر زمانہ تو بجا ہے میں فیر وہ نہیں چھاڑ دے جی تو مرشد تجھے دستا ہے بلکل ٹھیک بہت سٹرکلی ایکشن لیتے ہیں وہ بہت زیادہ بہت سٹرکلی ایکشن لیتے ہیں وہ اچھا ووٹ ڈالتی ہیں نہیں کیوں نہیں کیونکہ میرا آئیڈی کارڈ ابھی ٹوئیئرز پہلے بنا ہے ٹھیک ہے تو جب ڈالوں گی میں تب نواز شریف کے لیے اچھا نواز شریف صاحب کا ووٹ آرہ ہے واہ واہ سر یہ تو آپ کی سپورٹر نکل رہی تو اس کی کے وجہ ٹیری آپ تو ینگ سر کہتے ہیں ینگ سر سارے پی ٹی آئی کے اندر ہیں نہیں مجھے بلیو نہیں ہے نہیں ینگ سر سارے نہیں میں بھی نونی میرے مائنڈ میں ایک امیج کریٹ ہوئی ہوئی ہے کہ بھئی مران خان اچھا لیڈر نہیں ہے میں بھی اتنی زیادہ مچور نہیں ہوں لیکن میں نے چو چیزیں دیکھی ہیں اپنے تھوڑی بہت میچوریٹی میں بھی وہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ ہماری فیملی کس طرح سے منیج کرتی ہے اس ٹائم گھر کو کس طرح سے منیج کر رہی تھی اور اب کس طرح سے کر رہی ہے ابھی ہمیں شگر لینے جا رہے ہیں میں لینے گئی ہوں وہ ایک کیجی پہ ایک پیکٹ دے رہے ہیں کہ بھئی ایک گھر والا اس سے زیادہ نہیں لے گا سر بندہ شگر لینے جاوے کینٹہ کھلوندہ دو شگر بات جاندی بندے دی ایسے گئے تو پہلے ایسا سین نہیں تھا پہلے میاں صاحب کے سوالے میں چینی چینی تھی ہر طرف چینی بھی نموز بھی سب کچھ تھا آپ کے دور میں چینی چینی ہیں ہر طرف پیسے بھی دینے ہیں تو ہم نے بہت زیادہ ویڈ کر کے ریسٹرکشنز فولو کر کے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے اس کی تو وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ ابھی کرونا کا دور چل رہا ہے میاں صاحب کے دور میں نہیں تھا ایسا نہیں ہے انہوں نے مینچن کیا ہوئے سٹور میں کہ آپ ایک پرسن ون کیجی چینی لے کریں تو آغن لی کو کیوں ووٹ دینا چاہتی ہیں میری فیملی ان کی سپورٹ ہے بٹ میرا بھائی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے اس کا ووٹ بنا ہویا ہے ہاں جی اچھا کرکٹر ہوئے گا ہاں جی ایسے ہی ہے اچھا کرکٹر ہے وہ بھائی آپ کا نہیں مطلب ان کو پسند ہے ان کو پسند ہے مران خان صاحب تو وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیتے ہیں اور ماما آپ کی جو ہے وہ نون لی کو ووٹ دیتی ہیں ساری فیملی نون لی بیچ میں وہ آپ تیسرا ڈیسائیسیف ایک فیکٹر ہیں مجھے اجازہ جی وہ میرے سے پوچھ لیں جی نون لی کو کیوں پسند کرتی ہیں آپ نے تو کہنا ہی ہے کہ نون لی کو کیوں پسند کرتی ہے عام آدمی کو کیوں پسند کرتا ہے وہ بڑا کلیر ہے جاننا بہت ضروری ہے کہ that is where the rail call آپ کے ساتھ پورا اترنا نے بڑا مشکل کام ہے اچھا نی شاہ صاحب مزے کے بات یہ صرف یہیں پہ میرے امیج بنا مجھے کبھی گھر پہ دیکھیں نئے کردار آتے جا رہے ہیں ہمیں ناحق ڈراتے جا رہے ہیں ہمیشہ سے ہماری یہ بحث ہے لگاتے ہیں یہ کھاتے جا رہے ہیں لیے آنکھوں میں خوشحالی کے سپنے ٹماتر مہنگے کھاتے جا رہے ہیں ہائے مہگائی آ